اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں این یو برڈز ایوری امید کرتے ہیں آپ اور آپ کے برڈز ٹھیک ٹاک ہوں گے آج کا ٹاپک یہ چائنہ ڈوو مطلب ڈائیمنڈ ڈوو کے بارے میں ہے چائنہ ڈوو کو ہی ڈائیمنڈ ڈوو کہا جاتا ہے بسیکلی یہ آسٹریلیا کا پریندہ ہے یہ آسٹریلیا میں پائے جاتا ہے آج ہم آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں گے ڈائیمنڈ ڈوو کے بارے میں اس کی بریڈ کے بارے میں بتائیں گے کس طرح بریڈ کرتا ہے کیا اس کی ایوریج ہے کیا اس کی پروگرس ہے وہ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اگر آپ نیو ہیں ویڈیو میں تو کینڈلی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب کریں یہ بہت منافع بکش پریندہ ہے یہ بارہ سے تیرہ دن میں انڈے لینگ کر دیتا ہے اور بڑھا تیرہ دن کے بعد ہی اسے بچے نکل آتے ہیں اور یہ بڑھا تیرہ دن کے بعد پچھے انڈوں سے نکلتے ہی دوبارہ بریڈ کی طرف بڑھا تیرہ دن کے بعد ہی بریڈ کی طرف دوبارہ آ جاتا ہے مدل و کجوڑا بائیسو سے پچیس سو تک کا ملتا ہے یہ بریخ رواہ کھاتے ہیں بریخ بادرہ کھاتے ہیں اس میں منتری جھاگ بھی رکھیں وہ بھی یہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں سم منتری جھاگ اس کو کٹل بون فش کہتے ہیں کہا جاتا ہے اور ایک شل کے پیسیز وغیرہ بلکل بری کارڈر بنا کے وہ بھی رکھیں انشاءاللہ یہ وہ بھی بڑے شاک سے کھاتے ہیں اور یہ بہت اچھا بریڈ کرتے ہیں بریڈنگ کے حوالے سے بہت اچھے برڈ آئیے پہلے اس کی مارکٹ اتنی نہیں تھی لوگ اسے پوچھتے نہیں تھے یہ بہت اس کا ریٹ کام تھا پہلے اس کا چودہ پندرہ سو روپے کا جوڑا ہوتا ہے مارکٹ ریٹ بہت زیادہ ہے اب یہ چوبیس سو پچیس سو تک کا جوڑا ملتا ہے لیکن میں آپ کو یہ رکمنٹ کروں گا آپ بڑے جوڑوں کی طرف نہ جائیں بلکہ چھوٹے پٹھے خریدیں وہ بہت اچھی بریڈ کرتے ہیں میں آپ کو میں میل اور فیمل کی پہچان کا بتاتا ہوں کہ میل اور فیمل کی کیا پہچان ہے ان کا کس طرح پتا چلتا ہے کہ میل فیمل یہ جو پکچر ہے میں آپ کو ایک پکچر دکھاتا ہوں اس میں میل اور فیمل کی ایزی پہچان ہوتی ہے میل کا جو آئی رنگ ہوتا ہے وہ بہت دارک اور گہرا ہوتا ہے فیمل کا تھوڑا بریگ اور تھوڑا کم ہوتا ہے آئی رنگ اس سے فیمل اور میل کی پہچان ہوتی ہے باقی آپ ان کی کیئر کریں ان کو بہت ان کا اچھا مطلب صفائی جگہ کا خاص خیال رکھیں انشاءاللہ ان کی ڈیزیز وغیرہ اتنی نہیں ہوتی جتنے ہی صفائی وغیرہ کا خیال رکھیں ان سے بہت کام ان کے چانسز ہوتے ہیں پاکی یہ اچھا برڈ ہے سٹرانگ برڈ ہے یہ ایزیلی سروائف کر جاتا ہے گرمیوں میں گرمیوں کا پرندہ ہی ہے اس کے بچے تین سے چار مہنے کے بعد بریڈنگ کے لیے دوبارہ تیار ہو جاتے ہیں دائیمنڈ ڈوز کے تو اس لیے یہ بہت چلدی بریڈ کرتا ہے اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو کائنڈلی فرینڈز میری ویڈیو کو لائک کریں سسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ٹوڈیو میں بلک کے آئیکن کو پریس کر دینا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے تب تک کے لیے اللہ حافظ